کرکٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے پرابیمز خاص طور سے جب کسی کنٹری کی کرکٹ میچ ہوتی ہے تو دیکھ کر کے کسی سائیڈ کے سپورٹ میں گھر میں چلانا گھر میں جھگڑا یہاں تک آکے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے کرکٹ کی وجہ سے یہ فائنلی ایک گیم سے زیادہ لوگوں کے لیے ان کا ریلیجن بن گئی ہے سچ مچ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ان کا مذہب بن گیا ہے تو آخر میں میں آپ سے یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آراف میں سورہ سات آیت نمبر ففٹی ون وہ لوگ جو اپنے دین کے طور پر لہو و لائیبن یوزلس چیزیں خیل کوت کو اپنا ریلیجن بنا لیتے ہیں اور دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں ڈال دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا بہت برا انجام ہوگا دیکھئے ہم سب کو سمجھنا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے جس کے پاس زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے جسے پتا نہیں کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں جسے پتا نہیں کہ ہم دنیا میں اگزیم چل رہا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں رزل دینے والے ہیں اگزیم کا رزل دانے والا ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں جنہیں معلوم نہیں ان کا بنانے والا کون ہے جنہیں معلوم نہیں کہ یہاں سے ہمیں کہاں جانا ہے ایسے لوگوں کو بہت انٹرٹینمنٹ چاہیے ان کو انٹرٹینمنٹ کیوں چاہیے کیونکہ اگر انٹرٹینمنٹ نہیں ملے گا انہیں تو دنیا میں زندگی میں کھالی پنگ کو جیسے کاٹنے کو آئے گا ان کو ایسا لگے گا اور میں کیا کر رہا ہوں دنیا میں لیکن جسے پتا ہے کہ میں یہاں دنیا میں ابتحان کے طور پر ہوں قیامت کے دن جس نے مجھے پہلی بات بنایا اللہ نے اس کے لئے پھر سے بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے قیامت کے دن میرا حساب آنے والا ہے میں یا تو جنت میں پہنچوں گا یا تو جہنم کی آنکھ میں جا کر وہاں سزا پاؤں گا اگر آپ کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہے تو یہ اتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا بات نہیں کھیل سکتے ہیں یا حرام ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو پروفیشنل طور پر بنا دیا جاتا ہے ایک طرح کا پورا بزنس کمپٹیشن یہ سب گلت ہے اس سب سے ہمیں خود کو بھی بچنا چاہیے بچپن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے بڑوں کو بھی بچنا چاہیے چھوٹوں کو بھی بچنا چاہیے گھر باروں کو بچانا چاہیے گھر میں کرکٹ کو روک دینا چاہیے ہاں آپ کو وہ وقت ساتھ میں گزارنا چاہیے ماں باپ بچے ایک ساتھ میں کیوں نہ کچھ اچھی چیز کریں وہ کرکٹ بن کر کے کچھ خود ایک اچھی ایکٹیوٹی کریں کوئی ایسی چیز کریں جس سے آپ کا ریالی فائدہ ہو وہ کرکٹ آرز کے کروڑوں روپے بن رہے ہیں اور آپ بے وکوف بن رہے ہو تو اپنے آپ کو اس طرح سے بے وکوف بننے مت دو بنانے مت دو آخر میں ہم سب کے لیے ایک بات ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو یاد اکھنا چاہیے اور ہیلڈی انٹرٹینمنٹ جس سے صحت بنے اچھی چیز ہے الحمدللہ لیکن ساری یہ بری چیزوں سے بچ کر ہمیں اپنی گیم کھیلنی چاہیے اور وہ گیمز کے اندر انجوائے کریں جس سے قیامت کے دن ہم کسی پر ظلم کر کے نہیں آ رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے شیطان بھی یوز کر رہا ہے کرکٹ کے اندر فیل بے ہی آئی کو بھی ڈال لیتے ہیں آپسینٹی گندی چیزیں بھی آ جاتی ہے کیسے لوگوں کو کرکٹ کے بہانے شیطان کے راستے پر لے جائے جائے ایسے پلان میں شیطان کو کامیاب ہونے نہیں دینا چاہیے ہمیں اپنے سیدھے راستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر جم کے رہنا چاہیے اسی پر جینا چاہیے اور اسی پر انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ جیتنا چاہیے اصل ونر وہ ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچان لے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اس بات کی احمیت کو سمجھنے کی توفیق دیں آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے